خندو شہد نباق کو یک جا کریں اگر کل کی ہریت ہریت داک کو یک جا کریں اگر رنگینی حیات کو یک جا کریں اگر کل حسن کائنات کو یک جا کریں اگر جتنا یہ رنگ و نور لیے کائنات ہیں یہ سب تبسوں میں شہدی کی زباد کندو شہد نباق کو یک جا کریں اگر کل کی ہریت ذات کو یک جا کریں اگر رنگینی حیات کو یک جا کریں اگر کل حسن کائنات کو یک جا کریں اگر جتنا یہ رنگ و نور لیے کائنات ہے یہ سب تبسوں میں شہدی کی زباد موزر حاضری مسافین مشایخ اعجام علماء اکرام نادخانہ ناندار میز پانی نیختر جناب آجی محمد عمیر قادری صاحب میرے کرم فرما جناب عیس و حرودی صاحب راج کے اس بدل میں تقریب کے باقی تشریف رانوازہ جائے میں پانو انتہائی کرم فرما جناب ڈاکٹر محمدی صاحب قریشی صاحب جناب شیخ ریاض صاحب اور اسپرزب کے بودا جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب میں سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا شکر بزاروں اور انتظامیہ کا شکر بزاروں منحاج برکر کارنیشن کا شکر بزاروں جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے یاد فرمایا اور بڑے قیزاز و اگرام کے ساتھ مجھے بٹھایا تو مجھے حافظ شراجل رحمت کا وشیر یاد آ رہا تھا کہ برشدرِ بستبا نیلِ خانہ دکنوں دوست گدائے نائے قدر آدین کے نیلِ مجلس شد مجھے قفتگو کے لئے کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود فکر کہتے ہیں کچھ اس عدا سے میرا اس نے دعا پوچھا دھلک پڑا میرے آنکھوں سے گوھرِ مقصود اور ایک بڑا چشتی شیرم نے نکھا کچھ اس عدا سے منا اس نے دعا پوچھا دھلک پڑا میرے آنکھوں سے گوھرِ مقصود اور پھر کیا طریقہ نکالتے ہیں کیا چھتی انداز ہے چلوں میں جانے حدی کو رسار کر دالوں چلوں میں جانے حدیب کو رسار کر دالوں نہ دے جو اہل شریعت جبی کو عزیر سے دو تو حضرات ملکرم آج کی اس بند میں وہ لوگ جنہیں قدرت میں قوت کوئی آئی اٹا کی ہے جنہیں پسکلوئی اٹا کی ہے جو سر کے اسرار و روز کو سمجھتے ہیں اور شیر کے زیر و بم کو سمجھتے ہیں دراصل تو انہی کا حق ہے کچھ بولنا اور میری کیفیت تو یہ ہے بقول اللہ اس کے بولنے لی میں تو کچھ لایا نہیں ازگر بجز دیر مائے میں تو کچھ لایا نہیں ازگر بجز دیر مائے ہی سر کو بھی اس آستان کے درد سر سمجھاتا میں انتظامیہ کا یہ انتخاب جس پہ میں انہیں حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ یہ شبِ بلحد آج ایک ایسے نوجوان اور انتہائی باصلہیت شخصیت کے عدال میں اپنی امنا پرکی ہے جو ان تمام طوریوں سے آراستہ و بے راستہ ہیں جو ان کے استاذ ایرامی جناب سید منظور القولین صاحب کے برمانے تھے انہوں نے بڑی فراخ دیوی کے ساتھ وہ سب صلاحیہ پروف سے انہیں آراز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس دوق شوق اور جذبے میں اور ان صلاحیہ پروف سے انہوں نے بزید ہی راپا تھا آج کی شب شبِ بلحد ہے صاحب قصید ابودہ شریف نے جو شیئر دیکھے ہیں ابی جبلہ قادری صاحب بیان پتا رہے ہیں تجمال انہیں بیان فرما دیا ہے دوسرا شیخ خلکتا راہ من دل لے آئی عام طور پر جب کوئی بات کرتا ہے تو یہ ہی کہتا ہے بس یہ عیب سے بری تو صرف خدا کی ذات ہے لیکن صاحب قصید ابودہ شریف نے کہا صرف یہی نہیں اگر خدا ایک سے بری ہے تو اس کا معبوب بھی ضروری ہے کہ وہ ہر ایک سے بری ورنہ تو خدا کی ذات پہ آئے گا کہ ہے بھی اس کا معبوب اور اس نے کوئی آئے گا ہے کھلکتا مبر راہ من دل لے آئے گا اور جو آگے بات کی ہے کہ کاننا کا قد خلکتا کمات شاہو کہ آقا آپ تو ویسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے پڑی حضور نے دعا دی حضور نے دعا دی حضور نے یہ نہیں فرمایا روکا نہیں حضرت حسان بن ثابت کیا کہ حسان تم نے یہ بات تو کہہ دی ہے کہ کاننا کا قد خلکتا کمات شاہو کیا تنہیں نہیں پڑتا اللہ وہ ہے جو ہر بچے کی صورت ماں کے پیٹ میں اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح اس کی اپنی منشاہ ہوتی ہے تو جب ہر بچے کی صورت بنتی ہے وہ اللہ کی منشاہ کی مطابق بنتی ہے حضور نے منع نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ ہے یہ بات بلکل حق ہے یہ بات بلکل سچ ہے اس میں شک کی کوئی بنجیز باقی نہیں ہے جب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے کہ واقعی بات اسی طرح ہے کہ حضور کی صورت مبارک حضور کی منشاہ کے مطابق بنی ہے تو آپ دیکھیں یہ ہال یہ مارکی ابھی تیار نہیں ہوئی اس کا جو مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں ایک ایسی مارکی بن جائے وہ کالیبت کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ادناب میں یہاں ایک مارکی بنانا چاہتا ہوں ایک ہال بنانا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت ہونا چاہیے تو وہ کہہ گا ادناب بن جائے گا اب بتائیں کس طرح پر ہونا چاہیے وہ بتائے گا کہ اس کے دروازے اس طرح سے ہوں چاہیے اس کی لمبائی اکنی ہو اس کی چوڑائی اکنی ہو اس کی رنگت ایسی ہو اس کے فرش ایسا ہو اس کی چھت ایسی ہو اس کی لائٹس ایسی ہو وہ تمام چیزیں بتائے گا مارکی تو ابھی نہیں بنی رہی ہے اور جس میں یہ سب کچھ بتانا ہے وہ تو پہلے موجود ہوگا تو حضور کی صورت مبارک اگر حضور کی منشاہ کے مطابق بنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے بننے سے پہلے حضور موجود تھے اور اللہ نے حضور کی صورت کو بنایا تو حضور کی صورت کے بدایت میرے محبوب تیرے ظلم واللہ بنا دو تیرے چہرہ والشمس کا بنا دو تیری آنکھ مازاک کو بنا دو یہ سب حضور کی صورت مبارک حضور کی منشاہ کے مطابق بنی ہے سوچتی ہے دن میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصورت کیسا ہوگا جس کی یہ تصمیح ہے اکثر لوگ مصورت پڑھتے ہیں اور دمستان تصمف سے جو تعلیم رکھتے ہیں وہ یوں پڑھتے ہیں وہ مصور پیسہ ہوگا جس کی یہ تصمیح ہے کائنات حضور کی بدحسرائی میں مصورت ہے بڑے بڑے سخندروں نے لگو شائد کی اور ساری تعریف کرنے کے بعد بات کے نام پتم نمی گوئے ان کے منحس سخندروں نے میں نہیں کہتا کہ میں سخندران ہوں میں کوچھ جانتا ہوں وہاں آپ کے تمام عقل وہم دوان سب جواب دے جاتے ہیں کون سمجھے گے کیا محمد ہے اور حضور کا لیے اس قبارت ہے محمد اس لفظ کا وانہ جب آپ کسی لفظ کا وانہ کریں گے تو اس کے مادے کو بھی پیشنگ رکھتے ہیں اور مادے کی تردیم کو بھی پیشنگ رکھتے ہیں لفظ محمد کا مادہ ہے جس کو ملا کر پڑھا جائے تو حمد بنے جائے اس بنیاد پر اس کی تعریف دوں گی اللذی یومد حمد بادہ حمد محمد کا مانہ یہ نہیں ہوگا جس کی ہر قداء کے بعد پھر بتاؤ محمد وہ ہوگا جس کی ہر حمد کے بعد پھر حمد اور حمد کس کی ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین وہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے تو پھر عقل و خیرت سرشت عقل و خیرت سرشت کو کچھ سوچتا نہیں اے شدو بتا کے محمد کو کیا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کی حبت میں لفظ محمد لکھنے کا ایک طریقہ سکتا ہوں ہم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمد للہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے وہی حمد لکھ لے حمد لکھ لے پہلے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ حمد لکھنے کے بعد اس کے سر پہ نیم کا تاج رکھ دے لے محمد بڑھا پر فرق کے حمد ترہ نیم محمد حمد کی چوٹی پر محمد کی نیم کا ترہ ہے بن کر تجا بقام عظیم محمد تو حضرات میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا میں ایک تو شیر پشاک کے شیر آپ کی نظر کر کے زیادہ چاہتا ہوں عارف جامی بہت کمال کے عاشق عادات سے واقف اور پرلطافت شائری ہے آپ آپ کے عدد شناشی کا یہ عالم ہے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضور سگے تو آپ کا کتہ دوش بجامی فغان کنا بھی گئی کلاب کا کتہ فریاد کرتا ہو میرے پاس آیا فغان کرتے ہوئے آیا کیا کہا میں رو رہا تھا میرے رونے کو سن کر آقا آپ کی بارگاہ کے کتہ فغان کرتے ہوئے میرے پاس آیا اور اس نے کیا کہا اب اس کا انداز آپ کو معنی دیکھیں اس کتے کا کہ خموش بارگ کہ از نالات بدرتے سرے مضور کی بارگاہ کے کتہ مجھے کہہ رہا ہے جامی خموش ہو جاؤ تیرے رونے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو اس بارگاہ کے کتوں کے لیے لاکھت کری آیا ہے کہ جہاں روزہِ باگ پہ سبت زبتے نفس کرتے ہیں اس درستہ میں تبے پاؤں ہوا اسی لیے آپ کو چنانی علیہ رامت نے لی بادِ سبا کو یہ عطب صفہ ہے آپ اس سے فرماتے ہیں مکونہِ سبا مشمبش سرزلش میں آن پریلا مکونہِ سبا مشمبش سرزلش میں آن پریلا بادِ سبا سے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی زلش کے سرے کو بھی پریشان نہ کر رہیلا کیوں تمہیں پتا ہے اس ظنف کا کیا مقام ہے کہ ہزار جامع حافظ بفیدار تاریل ہوئے اس ظنف کی تار پر حافظ کیسی ہزاروں جامع گروان ایک اور شہر آرپ جامعی کا پیش کرتا ہوں اس کا جو پس منظر ہے تو پیش کر کے میں شہر آز کرتا ہوں کہ کیفیت یوں ہے حافظ شہر جامعی آرپ جامعی کوئی جیتی کٹھی کر رہے ہیں اور کھر پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے سنا رہا ہے کہ یار کی گلی کا کٹھا بیرا مہمان سے یار کا کاثر نہیں یار کا کتھا نہیں یار کی گلی کا کٹھا بیرا محمان سے میں نے سوچا اتنے بڑے مہمان کو مہمانی کیا پیش کرتا ہے میں نے ادھر دیکھا کوئی چیز قابل نظر نہیں آئی کہ میں یار کی گلی کے کٹھے کی مہمانی کیلئے پیش کرتا ہوں پھر میں نے اپنے جسم پہ لگاہ جائی تو جسم نے ایک پکڑہ میں نے منتخب کرتا ہے اور وہ کون سا تھا یوں تو دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل یوں تو دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل لیکن اس میں دو جہاں کا راست ہے فرماتے ہیں میں نے اس پکڑے کو میں نے منتخب کرنا کہ میں کے کچھ ہڑک کو ساف کرتے رکھا ہوں میرے یار دلیدہ کتا مہمان کی لگ ہے ایک کو میں نے صاف کرتے تیار کرتے رکھا جب میں نے انتخاب کر لیا تو میں نے اس کو دیکھا تو یہ تو تمہاری پہلی نظر سے پارا پارا ہو چکا تھا ہاں یاد ہے وہ موسم دیوانہ درمد ہے ہاں یاد ہے وہ آپ کی پہلی نظر درمد ہے وہ تو یار کی پہلی نظر میں پارا پارا ہو چکا تھا تو پھر آرے کو جامیٹا کہتے ہیں اور بابی لوگ کی نظر کرتا ہوں گا وہ کشیر کو فرماتا ہے پارا ہائے دلِ ست پارا پارا ہائے دلِ ست پارا وہ ہم بھی آ رہا ہوں گا میں پارا ہائے دلِ ست پارا کو اکتھا کر رہا ہوں گا کیوں؟ تاشنیدم سنا ہے پکی بات نہیں ہے تاشنیدم کے سگے کوئے تو مہمان شدہ نہیں ہے میں نے سنا ہے تیری گلی کا کتہ میرا مہمان کر رہا ہے تو حضرات جہاں ایسے ایسے وہ شاکھ ہیں جو جن کی حضور سے نسبت اور وابستی کا یہ عالم ہے کہ وہ جب روزہ پاک پہ حاضر ہوتے ہیں آرے کے جامی تو اندر سے آواز آتی ہے کہ بس سبر رفتالت ببارک بار بس سلامت روی یہ باز آئے اور آخری مرتبہ جب یہ آواز نہیں آئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آخری بار ہے آجفال فراب جسین دیئے مطایار پر مو نکڑے دیئے آرے کے جامی جیسے ہستی نے جن کا مقام سرکار کی بارکانی یہ ہے انہوں نے تو یہاں تک کہنی ہے نمی کوئیم کے من ہستم سخندہ آیا یہاں تو کسی کو دم مار لی بجال دے ہیں میرے جتنجد حضرت فالی محمد جات فریقی رہنا انہوں نے بڑا بشہور شہر ہے وہ فرماتے ہیں حقیقت محمد پاک کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چھپتی جائے علا کوئی نہیں سکتا کوئی بول ہی نہیں سکتا یہاں تو آکے زبانیں دنگ ہو جاتی ہیں اس لیے کہ جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جہاں وہاں دماغ فکر کی اڑام ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی اتدا ہوگی ہے میں بہت سکت ازاہیں آپ نے مجھے بہت 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 عنایت فرمایا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جو ناتخانہ حملات ہیں اور جو آر آیت کے دولہ ہیں ان سے خصوصی طور پر سن کے دنِ بیتاب کو تسکین کا سامان مہجد کیا جائے دن کو تسکین کی نورتی ہے اسی نام کے ساتھ یہ وہی نام ہے جس کو لے کر ہم اور یہ ناتخانہ ناغلاتیں ان کا جو نام ہے ان کا جو بکار ہے اسی نام کی طورت ہے اللہ کرے یہ طورت سلامت رہے حضرت شہر صادی علیہ رحمت نے باباں کے دول کر دیا پروردگارِ عالم میری ایک دعا ہے زبان تا بودر کہاں جائے گی میری زبان جب تک میرے دن میں موجود ہے سنائے محمد بودر پدیر اس وقت تک حضور کی سنائے کر دیا ہے کوئی بات تو کر سکتا تھا کہ خدا کی تعریف تو آپ نے تو ہی ذکری نہیں کیا بات اصل بھی یہ ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی تاریخ میں اور مصطفیٰ کی تاریخ میں فرق کرتے ہیں دراصل جو حضور کی تاریخ ہے وہ خدا کی تاریخ ہے جو خدا کی تاریخ ہے جو مصطفیٰ کی تاریخ ہے برق ہاں برق فرق آداء نبی جو فرق کرتا ہے جو برق کرتی ہے اللہ تعالیٰ تا قیامت حضور کی سناخانی کی تاریخ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 میرا اکسان اے اداء کے تاریخ پیسے بچ بات داوان آداء انکہ fors praising دوانین بعد موسیقی